بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر غلام فرید زلہ ویہاڈی صبح پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں تو میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ڈاکٹر غلام فرید ویہاڈی تو میں آج آپ کو مقت کی خارش کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقت کی خارش مقت کی خارش زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے اور اس کی وجہ صرف پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو عدویات استعمال ہوتی ہیں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ ٹوٹل پانچ عدویات ہیں اس کے علاوہ اور بھی عدویات ہیں لیکن سب سے زیادہ یہی پانچ عدویات استعمال ہوتی ہیں تو اس میں پہلی دعا ہے ٹوکرم تھائٹی میں مقت کی خارش کو دور کرنے کے لیے بہت اہلا مقام رکھتی ہے دن میں تین بار استعمال کریں اس کے بعد ہے دعا سینہ تھائٹی سینہ تھائٹی یہ مقت کی خجلی میں بہت کارامد ہے بچوں کے خارش میں بہت مفید ہے اس دعا کا مریض مقت کی خارش کے ساتھ ساتھ ناک بھی خجلاتا ہے نمبر تین عدد دعا ہے ایلوز ایلوز جو ہے یہ مقت کی خارش شدید ترین ہوتی ہے مریض خارش کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی انگلی مقت کے اندر ڈال دیتا ہے اور خارش کرتا ہے اس علامات پر ایلوز بہت بڑی دعا ہے نمبر چار نیٹرم فارس چھے ایکس میں بہت زیادہ اچھی دعا ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کر دیتی ہے پانچویں دعا ہے کالی میور چھے ایکس یہ بائیو کیمک میں بہت عالی مقام رکھتی ہے مقت کی خارش کے لیے دن میں تین چار بار استعمال کرا ہے یہ تھا مقت کی خارش کے بارے میں